اسلام علیکم جناب کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بے بلکل ٹھیک ہیں سو آج کا ولوگ یعنی عید کے دوسرے دن کا ولوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے جو زہرہ سے اور زہرہ کو یہ پیارا سا اڈریس پہنایا تھا میں نے جو کہ ہم لوگ لے کے آئے تھے بزار سے اور یہ بہت ہی خوبصورت سا اڈریس تھا سو سب نے کہا کہ آج اس کو یہ والا پہناو سو میں نے اس کو یہ والا ڈریس پہنا دیا تھا اور اپنے لئے جناب میں نے یہ یلو اور بلک والا ڈریس نکالا تھا تھوڑی سی میری بھی چلیں زہرہ کے ساتھ میچنگ ہو گئی بیسے زہرہ کا میرے پاس یلو کلر میں بھی تھا ڈریس لیکن سب نے بولا کہ یہ والا ڈریس پہنا ہو اس کو آج سو اس لئے میں نے یہ والا ڈریس پہنا دیا تھا سو ہم لوگ کے ٹراؤزرز میچ ہوئی گئے تھے اور عبداللہاد نے اپنے بابا کے ساتھ میچنگ کی تھی وائٹ وائٹ میں سو لیکن یہ ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہزمن کو بولا کہ آپ دوسرا پہن لیں سو انہوں نے پہلے دن دوسرا پہن لیا تھا وائٹ جو ہے وہ دوسرے دن پہنا تو عبداللہاد پھر اس دن کہہ رہا تھا کہ بابا نے وائٹ پہنا تو مجھے بھی وائٹ پہنا ہو میں نے بھی پہننا ہے کافی دیر یہ اس طرح سے زد کرتا تھا کہ مجھ بھی وائٹ چاہیے لیکن پھر ہم نے بولا کہ نہیں نہیں آپ نے یہی پہن نی ہے سو اس کو جو ہے وہ یہ نکر شرٹ پہنائی تھی اور بس یہاں پہ ریڈی ہو رہے تھے کیونکہ آج تھی جی آج جو عید کے دوسرے دن کی دعوت تھی وہ بڑے بھائی کی طرف تھی تو ہم لوگ سب وہاں جا رہے تھے اور مجھے پتا ہے آپ لوگ کہیں گے کہ آپ جو ہے وائسی باہر نکلے جا رہی ہیں ادھر ادھر پھرے جا رہی ہیں سو میں بہت کم باہر نکلتی ہوں چیزیں وگرہ بھی میں نے باجی سے ہی کہہ کے منگوائی تھی جو مجھے چاہیے تھی یا باجی چلی جاتی تھی یا بھابی لے آتی تھی جا کے اور جو ہے نا میں بہت کم باہر نکلی ہوں سو آج میں نکل رہی تھی کیونکہ سب جا رہے تھے سو میں اگلی گھر رہا نہیں سکتی تھی اور کھانا تھا تو اسی لئے پھر میں چلی گئی تھی اور بس دن دن میں جو ہے نا میں واپس آ جاتی ہوں سو بس یہاں پہ سب ریڈی تھے میں بھی ریڈی ہو گئی تھی اب آیا وگرہ بھی میں نے پہن لیا تھا اور ہم لوگ بس نکل رہے تھے اور ہم لوگ کہا چلیں تھوڑا سا پہلے جا کے جو ہے نا دیکھ لیں گے کچھ ہیلپ کروانی ہوگی تو ہیلپ کر دیں گے ویسے ہیلپ والا تو کوئی سین نہیں تھا سب کام ہوئے ہوئے تھے لیکن چلے یہ ہے کہ اینڈ ٹائم پہ جانا بھی کوئی اچھا جیسٹر نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی کے گھر دعوت ہے اور آپ بلکل کھانے کے ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی تھوڑا سا انسان کو پہلے نکلنا چاہیے جا کے بندہ کو گپ شپ لگائے اور اس کے بعد کھانا کھائے پھر تھوڑ در بعد بھی بیٹھنا چاہیے اور پھر واپس آنا چاہیے یہاں پہ نا عبداللہ اپنے بابا کو کوپی کر رہا تھا وہ گلاسز لگاتے ہیں تو یہ گلاسز لگا لیتا ہے اور وہ جو جو کرتے ہیں ایون کے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا ہے وہ جس جس ٹائل میں بیٹھتے ہیں وہ اس ٹائل کو کوپی کرتا ہے سا آج کھل عبداللہ حد کا ماشاءاللہ سے یہ فیس چل رہا اور اپنے بابا کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچ ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ بیٹی کو میں نے دیکھنا ہوتا ہے سو اس کے بابا جو ہے اس کا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ بھئی اس کو فیل نہ ہو کہ ایک دم سے ماما کی جو اٹینشن ہے وہ ڈیوارٹ ہو گئی اور ماما مجھے دیکھنی رہی ہے بہت سکات ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی سیچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ بیٹی کو چھوڑ کے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا سو بچوں کا فیل ہوتی ہے پھر یہ چیزیں تو اس لئے اس ٹائم پہ پیرنٹس کو بہت بڑا رول جو ہے نا پلے کرنا پڑتا ہے کہ بچے پہلے بچے کے بلکل بھی کمی نہ محسوس ہو کہ بھئی یہ میرے پیرنٹس تو ہیں اب تو کسی اور بچے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں سو بڑا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے مشکل ٹائم اینیویز جی کھانا وغیرہ ریڈی ہو رہا تھا آپ کو میں نے دکھا دیا ہے ایک کیمہ کرے لے تھے ساتھ میں کڑائی تھی ساتھ میں پلاو بن رہا تھا اور یہاں پہ پہ میں تھوڑے سے کباب فرائی کر دیا تھے بھی میں فرائی کری رہی تھی بس بڑی والی جو بابی ہے وہ آگئی تو انہوں نے کہا جاؤ اپنی بیٹی کو دیکھو وہ رونے لگ گئی ہے تو میں فرائی کر دیتی ہوں تو بس میں اس طرح سے کچن میں ہلکا ہلکا آ رہی تھی اور بس میں نے کہا چلیں جلدیت سے کھانا دکھا دیتی ہوں جو سارا کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں کبھی اندر جا رہی تھی کبھی اور میرے اوپر وہ سیم وہی سیچویشن چل رہی ہے جب عبداللہاد کے ساتھ چلتی ہوتی تھی اور آپ لوگ کے بہت سٹارٹ میں تو میں نے عبداللہاد کے ساتھ بلوگ نہیں سٹارٹ کیے تھے لیکن تھوڑا سے یہ بڑا ہو چکا تھا جب میں نے سٹارٹ کیے تھے لیکن یہ تب بہت تنگ کرتا تھا اور میں اکثر آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی تھی کہ میں کھانا بنا رہی تھی اور بیچ میں عبداللہاد اٹھ گیا پھر میں اس کو دیکھنے گئی پھر میں کچن میں آئی پھر میں دیکھنے گئی سو آج کے لئے وہ اگین وہ والا فیز سٹارٹ ہوا ہے ماشاءاللہ سے تو بس یہاں پہ کھانا ریڈی تھا سب مہمان آ چکے تھے سو ہم لوگ نے لگایا کھانا اور کھانے کو انجوائے کیا تو پہر کے ٹائم پہ کھانے لنچ تھا ہمارا تو ہم لوگ نے لنچ کو بہت انجوائے کیا بہت مزا ہے آپ لوگ کو بتائیں رائس ہوں تو پھر ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا خاص طور پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو رائس جب مل جائیں تو پھر ان کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا تو بس میں نے بھی سالن روٹی کو کیا جی تاتا بائی بائی اور بس میں رائس پہ آئی ویسے آج کل مجھے رائس بغیرہ منع ہے مطلب منع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے باجی کہتی ہیں کہ تھوڑے کھایا کرو زیادہ نہیں کھانے ہیں اور روٹی بھی جو ہے وہ بھی میں مطلب اس طرح سے نہیں کھاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ سالن وغیرہ میں اچھے سے ڈپ کر کے کھا لوں سو اس طرح سے آج کل میری ڈائیٹ چل رہی ہے سو جناب دوپہر میں ایک بھائی کی طرف کھانا تھا اور شام میں دوسرے بھائی کی طرف کھانا تھا آپ لوگ کو پتہ نا عید پہ ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم سب بھائی جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ مطلب ارینج کرتے ہیں ہم سب بھائی مطلب ہم بھابیاں اور بھائی وغیرہ بہنوں کا ہم لوگ ریسٹ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پورا مہینہ کام کیا ہوتا ہے رمضان کا اور ہماری افٹاریاں بھی افکورس کی ہوتی ہیں اور میری تو ماشاءاللہ سے بڑی خدمت کی ہے میری باجیوں نے اگر وہ میرا ولوگ دیکھ رہی ہیں افکورس وہ میرا ولوگ دیکھ رہی ہوں گی سو میرا خیال ہے اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر دوں تو انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے ماشاءاللہ سے بہت 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 خیال رکھا ہے بہنوں سے بڑھ کے بڑھ کے انہوں نے خیال رکھا ہے میرا دونوں باجیوں کا بھی بہت شکریہ اور میری جھٹانیوں کا بھی بہت شکریہ انہ drugiej انہوں میں جو ہے نا سب خواہشات کو اللہ پاک جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین سم آمین سو گائز باتوں باتوں میں یہاں پہ عید کا تیسرا دن سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج کا کھانا تھا جی ہماری طرف سے مطلب میرے اور میرے ہزبنڈ کی طرف سے مطلب لاسٹ بھائی جو چھوٹے بھائی ہیں وہی رہ گئے تھے ایک کھانا جنہوں نے کرنا تھا سو لاسٹ ڈے ہم لوگ نے کہا کہ ہم کھانا کر لیں گے یہاں پہ سامان وغیرہ میں نے سب منگوا لیا تھا چکن منگوا لیا تھا چاول منگوا لیا تھے سب ویجیٹیبلز دہی وغیرہ جو بھی چاہیے تھا سب کچھ میں نے منگوا کے رکھ لیا تھا سو آج کے منیوں میں تھا جی چکن پلاو ساتھ میں ہم لوگ بنا رہے تھے جی کوفتے کا سالن کیونکہ یہ سب نے بولا تھا کہ کوفتے بنانے ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا کیونکہ کڑائی بھی ہو گئی تھی اس کے علاوہ سٹیم روست بھی ہو گیا تھا پائے بھی کھا لیا تھے ہم لوگوں نے پلاو بھی ہو ہی گیا تھا پلاو لیکن وہ بیف پلاو تھا میں نے کہا چلیں میں چکن پلاو بنا لیسی ہوں تو بس یہاں پہ میں چکن پلاو کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی شروع ہو گئی تھی جی پیاز میں نے ڈال دیا تھے آئل کے اندر اس کو ہم براؤن کریں گے بہت زیادہ میں نے پیازوں کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ میں نے جو رائز کو کلر دینا وہ ہلکا ہلکا سا مطلب ہونا چاہیے ایسے ڈارک شیڈ میں ہم نے کلر نہیں دینا ہے اور جو پلاو کا کلر ہوتا ہے وہ لائٹ لائٹ ہی اچھا لگتا ہے بہت زیادہ ڈارک ہو جائے تو وہ اتنا کوئی مطلب اٹریکٹ نہیں کرتا ہے تو پیاز ہی اس کی مین چیز ہوتی ہے مطلب چاولوں کا جو کلر ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ پیاز کے کلر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پیاز کتنے زیادہ براؤن ہویا اتنے ہی زیادہ ڈارک کلر کے آپ کے رائز بنیں گے اسی لئے ہم لوگ پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے اور یہ جو میں نے کھڑے مثالیں اس کے اندر ڈالے آنا یہ آپ سمجھ لیں اس پلاو کی جان ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی ڈال لیا اس سے جو ٹیسٹ آئے گا وہ کسی چیز سے نہیں آنے والا اور آپ نے پیاز کے ساتھ ان سب چیزوں کو ڈال کے بہت اچھا سے بھون لینا ہے اس میں زیرا تھا تارچینی تھی لانگ اور کالی مرش تھی تیز پتہ تھا یہ سب چیزیں میں تھوڑی تھوڑی سی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم لازم ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اندر مرچے بھی ایڈ تھی سو میں نے مرچے جو ہے وہ کٹ کر کے نہیں ڈالی تھی اور بس یہ دیکھیں جی اتنا سا جب پیاز کا کلر آیا نا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا جی ہلکا سا پانی پانی سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو کوکنگ پروسس ہے نا وہ یہی پہ سٹوپ ہو جائے گا اور پیاز مزید براؤن نہیں ہوں گے ہم اس کو کور کر کے ہلکی سی سٹیم میں پکائیں گے تاکہ جو پیاز ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں بہت اچھے سے میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی اور ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اگین میں اس کو بہت اچھے سے پکاؤں گی جتنا اچھا اس مسالے کو ہم لوگ بھون لیں گے جتنا اچھا اس مسالے کو ہم پکا لیں گے وہی جو ہے نا پھر بعد میں آپ کے پلاو کو ذائقہ دے گا تو بس میں ٹیمارٹر کو بہت اچھے سے جب یہ پک جائیں گے پھر اس کے اندر چکن ایڈ کروں گی اور چکن بھی آپ کو پتا ہے کہ بھونائی مانگتا ہے بہت زیادہ بس بھوننے والا کام ہے چکن کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے بہت اچھے سے بھونیں گے چکن کا جو اپنا پانی ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد وہ ڈرائی ہو جائے آئل سیپرٹ ہو جائے تب تک آپ نے اس چکن کو بھونتے رہنا ہے جناب چکن کی بھونائی کرتے ہوئے جب میں مطلب چکن ایڈ کیا میں نے تو ساتھ میں میں تھوڑا سا نمک پر ایڈ کر دیا تھا اس سے چکن بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے آپ کا سو تھوڑی دن ہم صرف نمک کے ساتھ اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر سارے مسالے آئیڈ کر دوں گے جس میں میں نے نمک لیا ہے تھوڑی سی میرچ لیا ہے تھوڑی سی دڑا میرچ اور ہلکا سا جو ہے وہ زیرہ دھنیا پاوڈر مطلب پاوڈر نہیں تھا یہ جو ہے نا وہ کٹا ہوا تھا سو بس یہ تھوڑا سا ہی ڈالیں گے اور اس کے اندر کوئی مسالے آئیڈ نہیں کیا کوئی بریانی مسالہ نہیں کوئی پلاو مسالہ نہیں کوئی چکن کیوب نہیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بس یہ مسالے جو ہم نے سٹارٹ میں کھڑے مسالے آئیڈ کیے تھے اگر آپ وہ آئیڈ کر لیں گے تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل نمک اور میرچ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ اتنا مزے کا بنے گا کہ آپ کی سوچ ہو گئی سو اب دیکھیں جو یہاں پہ بس ہم اس کو اچھا سے بھون لیں گے جب آئیل سیپرٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر تھوڑا سا دہی ایڈ کر دوں گی دہی والا کلے پائٹنگ مجھ سے وہ مس ہو گیا تھا تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا دہی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر دہی کو ہلکا اچھا سا بیٹ کر کے تو وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بس اس کے اندر میں نے ڈال دیا پانی اس کو کور کر کے رکھ دیا اور جب پانی میں بوائل آ گیا تو بس ہم اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے ہلکا سا اچھا ٹیس دینے کے لیے میں نے یہ لیمن کے سلائسز اس کے اندر ایڈ کر دیا تھے ساتھ میں مرچوں کو سینٹر سے کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیا تھا بس اس کے اندر پانی ڈالا اور چاول ڈالے اور اس کو رکھ دیا جی دم پہ اور یہاں پہ ہمارا پلاو جو ہے وہ دم سے ہو چکا تھا جی فری اور بالکل دن ہو چکا تھا ماشاءاللہ سے پلاو بہت مزے گیا بنا تھا اور آج میری اتنی طریفے ہوئی تھی بچے تو نا مطلب دو بچے تو واقعی ایسے تھے جو بس کھائے جا رہے تھے اور کہے جا رہے تھے کہ چاچی کمال کر دیا آپ نے آج تو کمال کر دیا ہمارا پیٹ بھر گیا لیکن ہمارا دل نہیں بھرا وہ ایسے کر رہے تھے ماشاءاللہ سے اور جناب اب ہم یہاں پہ بنانے لگے ہیں کوفتے تو کوفتے ہم ریڈی میٹ نہیں ہیوز کریں گے ہم گھر میں ہی کوفتے بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی سالن بنائیں گے سو کوفتوں کے لئے سب سے پہلے تو باجی نے پیاز کو براؤن کیا آئل میں مطلب فرائے کیا تین اس کے باجی یہاں پہ لے لیا دھنیا تھوڑا سا پودینہ تھوڑی سی مرچے اور یہ پیاز اور ہم اس کو اب کر لیں گے چاپ اچھے سے چاپ کر لیں گے اور اس کو نکال لیں گے سائٹ پہ چکن ہم لوگوں نے بون لیس لیا ہوا تھا بون لیس چکن ہم لیں گے اور اس کو بھی ہم نے کر لینا ہے جی چاپ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی بریٹ کے سلائسز بھی ڈال دینا ہے بائنڈنگ میں بہت اچھے سے جو ہے وہ کام آئیں گے اچھے آپ کے کوفتے سوفٹ بنیں گے بڑے مزے کے بنیں گے تو تھوڑے سے بریٹ کے سلائسز بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اور چکن کو جب باجی چاپ کر رہی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے لسن ادرک کا پیسٹ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا اور بس اب یہ جو سب چیزیں ہم نے چاپ کی ہوئی تھی ہم اس کو کر لیں گے جو مکس اور ہم بنا رہے تھے جی ملائی کوفتہ تو ہم لوگوں نے اس کے اندر تھوڑی سی کریم بھی ایٹ کی تھی جس سے یہ اتنے سافٹ بنے تھے نا اتنے سافٹ بنے تھے کہ موہ میں گھل رہے تھے واقعی گھل رہے تھے اور اس کے بعد جناب اس کے اندر تھوڑا سا سوکھا دھنیا ایٹ کیا اور زیرہ یہ مکس ہے کٹا ہوا وہ ایٹ کر دیا ساتھ میں ہم اس کے اندر تھوڑی سی میٹ چیٹ کر دیں گے چلی فلیک سے ہاں پہ باجی نے یوز کی ہے تو یہ جو کفتے والا باجی بنا رہے تھے اور میں نے پلاو بنایا تھا کیونکہ میں اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی اس لیے میرے ساتھ سب ہیلپ کروا رہے تھے ماشاءاللہ سے بس پھر چھوٹی باجی نے کوفتے بنائے بیٹھ کے اور میں نے اپنا پلاو بنایا تھا مطلب کام ساتھ ہی چل رہے تھے لیکن میں نے ایک پروپر پوری ریسپی پہلے پلاو کی دکھا دی ہے اور دین میں آپ کو کوفتوں کی دکھا رہی ہوتا کہ اگر آپ نے بھی بنانا ہو تو چلیں آپ کو بھی سمجھ آ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ پھر بیچ میں ہی پلاو بیچ میں ہی کوفتے ہیں تو پھر کسی ایک بھی ریسپی کی سمجھ نہیں آئے گی تو بس ہی کوفتوں کو بنانے کے بعد اس طرح سے ہلکے سے آئل میں اس کو فرائے کر لینا ہے مطلب ہاف ڈن کرنا ہے فول ڈن نہیں کرنا ہی دیکھیں ہاف ڈن کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم نے بنا لینا ہے گریوی گریوی بنانے کے لیے پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے جس طرح سے ہم کڑائی کی گریوی بناتے ہیں پیاز کو براؤن کرنے کے بعد ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس کے بعد اس کو ٹماٹر کے ساتھ شیک کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پیسٹ ہمارا ریڈی تھا پس اس کو ہم نے آئل میں ڈالنا ہے پیسٹ کو اچھے سے بھونیں گے اس کے اندر سب مسالے ایٹ کریں گے نمک میرچ اور حل دیزی راؤنیا پاوڈر اور ساتھ ہی ساتھ جی اس کے اندر ہم نے آلو ایٹ کر دیئے کیونکہ ہم کفتوں کے ساتھ آلو ڈال رہے تھے آپ چاہیں تو آپ انڈے بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی چوائیس ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور دین اس کے بعد جی کفتے ڈالیں گے اور یہ مزیدار سا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم آتے ہیں جی اپنے میٹھے کی طرف تو میں آج بنا رہی تھی میٹھے میں سیویاں جو میٹھی سیویاں ہوتی ہیں نا دودھ کے بغیر والی وہ بنا رہی تھی میں کیونکہ ٹرائفل بھی کھا لیا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہم نے میٹھا کھایا تھا سو میں نے کہا چلیں آج تھوڑا ڈیفرنٹ میٹھا بناتے ہیں سو یہ دیسی گھی میں بنتی ہیں اور یہ اتنی مزے کی لگتی ہیں نا ویسے ہی مطلب سب کو بہت پسند ہے وہاں سسرال میں تو میرے سب کو بہت پسند ہے سو اس لئے میں نے کہا چلیں میں یہ بناتی ہوں سو دیسی گھی ڈالا اس کے اندر ہم نے ڈالی جی سیویاں اور سیویاں ہم لوگ تھوڑا سا بھون لیں گے دیسی گھی کے اندر اور اس کے بعد جی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چینی چینی میرے سسرالی بہت زیادہ کھاتے ہیں سو میں بھر بھر کے جو ہے نا وہ دو کپ اس کے اندر چینی ایٹ کروں گی چینی ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر پانی ایٹ کر دوں گی دو کپ ہی میں نے تقریباً اس کے اندر پانی ڈالا تھا دم پے اس کو میں نے رکھ دیا تھا پکنے کے لئے بہت مزیدار سوفٹی جو سینیاں ہیں وہ ریڈی ہو جائیں چینی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے بہت زیادہ نہیں ہلایا تھا کیونکہ اگر میں بہت زیادہ اس کو بھونتی رہتی تو پھر وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں اور چینی کا جو ہے آپ کو پتہ وہ شیرہ سا بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہارڈ ہو جاتا ہے سو فوراں ہی میں نے پانی ڈالا اس کے اندر اور بس کو دم پر رکھ دیا تھا اور ساتھی ساتھ میں نے چٹنی پر ریڈی کر دی تھی اور یہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ سب کچھ ریڈی ہو چکا تھا اور بس اب سرونگ والا کام تھا تو میں بس اب یہاں پہ سرونگ کر دی تھی کھانا سالن وغیرہ میں نے ڈال دیا تھا سب باؤلز میں اور اس کے علاوہ جی چاول بھی میں نے ڈال دیا تھے ٹری میں تو بس بچیوں نے کھانا لگایا اور پلیٹس وغیرہ رکھیں اور سب چیزیں رکھیں اور سب نے بہت انجوائے کیا کھانے کو بہت مزید کا کھانا بنا ہوا تھا سب کو بہت پسند آیا الحمدللہ پھر اس کے بعد جی ہم لوگ نے میٹھا کھایا بس ہم لوگ کھانے کی باتیں کرتے رہتے ہیں پھر ہم لوگ نے کیا کیا پھر ہم لوگ نے رات کے کھانے کی تیاری کی جی ہاں جی رات کے کھانے میں تھا جی باربی کیو باربی کیو کا پلان تھا اس کے لئے بس یہاں پہ چکن ریڈی ہو رہا تھا چکن میرینیٹ کیا اور اس کے اندر بھی تھوڑی سی کریم ڈالی ہوئی تھی چکن کی میں نے پروپر ریسیپی تو شوٹ نہیں کی کیونکہ چکن تکا کی میرینیشن تو سب کو ہی آتی ہے اور اتنی آسان ہے نا کہ مطلب ہر کو ہی کر سکتا ہے تھوڑی سی کریم ڈالے سے کیا ہوگا کہ سوفٹ ہو جائے گا اس کے لئے ہم لگا نہیں اس کے اندر میٹ اینڈ رائزر بھی آئٹ کیا تھا اس سے یہ بہت زیادہ مطلب سوفٹ بنتا ہے اور جو بونلس چکن بھی ہوتا ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بونز والا چکن اتنا سوفٹ بنتا ہے میرا بیٹا سو گیا تھا اب یہ بھی اٹھا ہے نینہ کل کے جی کشکی بائی کی پہ چڑے ہو آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بچ ملہ آجو دھیان سے میرا بیٹا پیچھے کوڑا بھی آئی جا رہا ہے سو بس یہاں پہ ہو چکی تھی رات اور واقعی رات ہو چکی تھی کوئی دس پچ چکے تھے جب ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا سو بس یہاں پہ باربیکیو کی تیاری ہو رہی تھی اور باربیکیو کرنے میں اتنا مزہ آتا کیونکہ ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور مطلب سب اپنے کام چھوڑ کے بس سب کو ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ساتھ بیٹھنا ہے سب سہن میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی اس طرح سے لگا لگا کے دے رہا ہوتا ہے ایک بندہ بنا رہا ہے یہ پکڑا دو وہ پکڑا دو کوئی بیٹھا باتیں کر رہے ہیں کوئی جوکس کر رہے ہیں سو بہت ہم لوگ باربیکیو کو انجوائے کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہر فیملی میں جب باربیکیو ہوتا ہے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے انجوائے ہو نہیں سکتا سو اگر آپ سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو بس باربیکیو کر لیں تو سب اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ اچھا کوئی بہانہ نہیں ہے سب کو ایک ساتھ بٹھانے کا سو جناب آج کے بلاغ میں آپ کو میں نے ایت کے دوسرا دن بھی دکھا دیا اور تیسر دن کی بھی پوری روٹین دکھا دی اور بہت زیادہ باربیکیو کے ٹائم پہ میں ایکٹیو نہیں رہ سکی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ زائرہ بیٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور بچوں کے ساتھ تو بس میں کبھی بھانجی کو بھیج رہی تھی کبھی ہزبنڈ کو دیتی تھی کبھی کسی کو کہ تھوڑا سا کلپ بنا دو تھوڑا سا کلپ بنا دو سو میں خود نہیں کر رہی تھی وہ ہی مجھے بنا بنا کے دے نہیں تھی تو بس میں اس کو ساتھ ساتھ ایڈٹ کر دیتی ہوں کہ چلیں آپ لوگ کو پتا چلتا رہے مطلب ظاہر آپ لوگ کو دکھانا ہوتا ہے پھر آپ لوگ کا دل کرتا ہے کہ ہم سب کچھ دیکھیں سو اس لیے تھوڑا سوڑا میں کرواتی رہتی ہوں تو بس یہی تھا آج کا میرا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو لائک اور شیئر کرنا بلکل میں مت بھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ